رات کو سونے سے پہلے روزانہ چار الفاظ پڑھ کر سونے سے بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جاتی ہے برسوں کی ادھوری حاجت پوری ہو جاتی ہے اور ایک ہی رات میں تقدیر بدل جاتی ہے ناظرین اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ بہت ہی طاقتور بہت ہی پرأثر وظیفہ ہے پیارے دوستو آج ہم آپ کو حاجت پوری ہونے کے حوالے سے ایک ایسی کرامتی تسبیح بتانے والے ہیں ایسے کرامتی الفاظ بتانے والے ہیں جس کو پڑھ کر آپ اللہ تبارک وطالعہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو عطا فرمائے گا آپ کی جو بھی تمنا ہوگی جو بھی برسوں سے ادھوری حاجت ہوگی جو پوری نہیں ہو رہی ہوگی وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے انشاء اللہ تبارک وطالعہ پوری ہو جائے گی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ حضرات اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ تبارک وطالعہ سے مانگیں گے سر سے لے کر پیہ تک آپ کی تقدیر بدل جائے گی آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا ناظرین اکرام یہ بہت ہی برکت والی اور بہت ہی عظمت والی تسبیح ہے اس عمل کو زائع نہیں کرنا ہے ناظرین یہ عمل آپ کو رات میں کرنا ہے اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اکسا تک جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس لیے کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں یقیناً اللہ تبارک وطالعہ خوب خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے پیارے دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئی اور ان کے لئے سارے آسمانوں کے دروازے کھول دئیے گئے اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتوے آسمان کو بھی کراس کر گئے جہاں اللہ تبارک وطالعہ نے ان سے جو چاہی وہ باتیں کینے ناظرین اکرام اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے پچاس وقت کی نماز تحفے میں ادا کی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض کیا کہ یا الہ العالمین میری گناہگار امت اتنی زیادہ نمازیں کیسے پڑھائے گی یا اللہ تو ہم پر رحم فرما اور ان نمازوں کو کم فرما دے تو اللہ تبارک وطالعہ نے نمازوں کو کم کر دیا اور آخر میں پانچ وقت کی نماز رہ گئی تو اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جو کوئی تیرا امتی صدق دل سے پانچ وقت کی نماز ادا کرے گا تو میں اس کو پچاس وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا تو ناظرین اکرام اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہم کو نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے پنج وقتہ نمازیں وقت پر پڑھنی چاہیے اور اللہ تبارک وطالعہ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے تو ناظرین اکرام یہ جو تسبیح ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ تسبیح آپ حضرات کو رات میں پڑھنا ہے آپ سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک نیند سونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی پیارے دوستو جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں رنج و گم میں گھرے ہوئے ہیں گربت میں مبتلا ہیں وہ لوگ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں ان کی بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہو جائے گی تو پیارے دوستو طریقہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے گیارہ مرتبہ آپ کو درودِ ابراہیم پڑھنی ہے درودِ ابراہیم آپ حضرات اپنی اسکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم آپ حضرات کو پڑھ کر بھی بتائے دیتے ہیں اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ میں ایک مرتبہ درودِ پاک ضرور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پیارے دوستو اسی طریقے سے یہ درود پاک آپ کو پورے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے کیا اس کے علاوہ آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک وطالعہ کے یہ اسم آزم پڑھنا ہے جو آپ اپنی اسکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ حضرات کو پڑھ کر بھی بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو آپ اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک الملک یا اللہ یا سمیعو پیارے دوستو آپ کو یہ تینوں اسم آزم پڑھنا ہے اور آپ کو ایک شمار کرنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک الملک یا اللہ یا سمیعو یہ ایک مرتبہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک الملک یا اللہ یا سمیعو پیارے دوستو یہ دو مرتبہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک الملک یا اللہ یا سمیع یہ تین مرتبہ ہو گیا ناظرین کرام اسی طریقے سے آپ کو تین سو مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں تین سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر وہی درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرنا ہے اگر آپ کرز میں مبترہ ہیں تو آپ حضرات کرز کی ادائیگی کے لیے دعا کریں اگر آپ کے اچھے رشتے نہیں آتے تو آپ اپنے اچھے رشتے کے لیے دعا کریں جس کی بھی کوئی بھی کیسی بھی حاجت ہے وہ اسی حاجت کے لیے دعا کریں جو کسی وجہ سے پریشان ہیں وہ اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ ان کی ہر پریشانی ختم ہوگی اللہ تبارک وطالعہ ان کی غیب سے مدد عطا فرمائے گا وہ جو بھی مانگیں گے وہ ان کو مل جائے گا اللہ تبارک وطالعہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی ہر جائز تمنا کو ہر دلی مراد کو پورا عطا فرمائے گا جارے دوستو یہ بہت ہی بابرکت وجیفہ ہے اور بہت ہی لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے آپ حضرات اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی ناظرین اکرام اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ